ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی کی چھاپا مار کاروائی چل رہی ہے بڑی خبر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران کئی مقامات پر نائے کی چھاپا مار کاروائیاں چل رہی ہے اور اس وقت بڑی خبر کہ وادی کے مختلف علاقوں کے اندر نائے کی چھاپا مار کاروائیاں جاری ہے سری نگر بڑھگام سمیت کئی علاقوں کے اندر اس وقت چھاپا مار کاروائی چل رہی ہے نائے لگاتار اپنی کاروائی کو تیز کیے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ دو دشتہ دنوں اس بات کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا کہ اب کاروائی تیز ہوگی اور اب مانا جا رہا ہے کہ نائے کی ٹیم اس وقت بچمالو سرینگر کے اندر بھی ہے نائے کی ٹیم اومپورہ بڑھگام کے اندر بھی ہے اور نائے کی ٹیم اور بھی کئی لاکھوں کے اندر اس وقت ہے جہاں پر یہ سرچ چلا جا رہا ہے اور اگرچہ ابتدائی طور پر ابھی کسی بڑی خبر کی اطلاع نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں جب تقریباً ایک درجن سے زیادہ مقامات پر آپریشن چلا گیا تھا نائے کی طرف سے تو دستویزاد ضبط کیا گئے تھے دو لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی تھی تاہم اس کیس کو مزید آگے بڑھا جا رہا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر کہ اومپورہ میں ٹرانسپورٹ بزنس سے وابستہ ایک شخص کے گھر پر چھاپا ماری ہوئی ہے تاہم ابتدائی خبروں کے مطابق یہ شخص جو ہے وہ کرنا کا رہنے والا ہے اور عارضی طور پر سری نگر کے اندر رہائش قضیر ہے سیدھے چلیں گے سعید رو فاروقی اس خبر پر ہمارے ساتھ ہے سعید بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سری نگر سمیت بڑھگام اور کئی اور علاقوں کے اندر چھاپا مار کاروائی کی خبر سامنے آ رہی ہے کیا کچھ تفصیلات آپ کے پاس بلکل اس پاک دیکھیں مختلف جگہ پہ ابھی آج صبح صبح یہ خبریں آ رہی ہے کہ جو نگر کی ٹیم ہے انہوں نے چھاپا مار کاروائی کی ہے اور مختلف لوگوں سے پوچھتا ہے کی جا رہی ہے اور اسی اتنا کی بات ہے تو ہم پورا بڑھگام میں بھی ایک نگر کی ٹیم نے جو کرنا کا رہنے والا ہے حافظ مگلو جس کا نام ہے اس کے قرائے کے مکام پہ انہوں نے چھاپا مار کاروائی کی ہے ابھی کاروائی چلی رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حافظ مگلو ہے یہ ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ وابستہ ہے کچھ جو آفیسر سے ان سے ملے جانا کہ ابھی کوئی تفصیلات باہر نہیں آ رہی ہے ابھی کچھ کہنے سے وہ پریزی کر رہے ہیں مگر یہ کاروائی ابھی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کافی وقت سے یہ امپورا میں ہی رہ رہا ہے کراہ کے مکام میں اور آج صبح تقریباً چھ ساڑھے چھے قریب ان کے گھر پہ یہ کاروائی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور انہائی کی ٹیم کے ساتھ جو کنسرن پولیس ہے جسٹک پولیس وہ بھی اس چھاپا مار کاروائی میں شامل ہے روب ذرا یہ بھی بتائے گا کیونکہ حالیہ ہم نے دیکھا ہے کہ گریفتاریاں بھی ہوئی ہیں حراست میں بھی لیے گئے ہیں پوچھتاج بھی ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ جو موبائل فون کے ضبط کرنے کے حوالے سے کیونکہ اگر ایتھوارٹیز سے بات کرے تو ابھی وہ کچھ کہنے سے انکاری کر رہے ہیں کہ کس لکھ میں ان کے گھر پہ چھاپا مار کاروائی کی گئی ہے مگر مختلف جو علاقے ہیں مختلف لوگ اسے جو پوچھتاج کی جا رہی ہیں کہ سلسلہ تو پوری وادی میں چل رہا ہے اور بڑکام کے مختلف داخل میں یہ سلسلہ چل رہا ہے مختلف علاقوں سے جو پولیس ہیں وہاں کی کنسرن ایتھوارٹیز ہیں وہ لوگوں سے پوچھتاج کر رہی ہیں مگر این آئی کی تیم اگر باتے تو بڑکام کے اس ایریا میں پہلی بار اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں اور وہ بھی کرنا کے ایک شخص کے حوالے سے ہو رہی ہے جہاں پہ بتا جائے ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ کافی جان سے وابستہ ہے اور کرنا سے وہاں آج کل رہائش پذیر نہیں ہے یہاں کرائی کے مقام میں رہ رہے ہیں اور جو وہاں کے جو آفیسر سے جن کے ساتھ میں نے بات کی انہیں ابھی کچھ اور تفصیلات دینے سے فیلال انتاری کیا ہے چلیہ بہت شکریہ جی فیلال سرینگر اور بڑگام کے کئی لاکھوں کے اندر چھاپا مار کاروائی چل رہی ہیں اور گزشتہ دو ہفتوں کے دوران اگر آپ دیکھیں گے تو این آئی کی طرف سے لگاتا چھاپا مار کاروائیاں چل رہی ہیں کئی مقامات پر چھاپا مار کاروائیاں کی ایک درجن سے زیادہ استادوں سے بھی پوشتاش چل رہی تھی گزشتہ جنہوں نے آپ کو وہ خبر بھی بتائی تھی اور یہ مانا جارہا ہے کہ اس پوشتاش کے دوران اور ان چھاپا ماریوں کے دوران کچھ مزید دستاوے ذات جو ہے وہ این آئے کے ہاتھ لگے ہیں جنہیں ڈیکورڈ کیا جا رہا ہے جنہیں دیکھا جا رہا ہے اور تحقیقات کو مزید آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے جہاں تک شرین اگر بٹوان لوگ کیا بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں سے بھی ایک نوجوان کی گرفتاری ہوئی ہے پہلے ہی گرفتاری ہوئی تھی شاید اسی گرفتاری کے پس منظر میں اس وقت بھی یہ چھاپا ماری جو ہے وہ وہاں پر چل رہی ہے بتا ہم ہمیں انتظار رہے گا کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے کیا کچھ وہاں پر کہا جائے گا لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے اس وقت کئی مقامات پر سری نگر کے اندر چھاپا ماری چل رہی ہے